بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ہمارا جاوید کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور اس دعا کے ساتھ ویڈیو کی جو ہے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت ساری خوشیاں دے آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں اپنی اپنی فاملیز کے ساتھ اپنی پیاروں کے ساتھ آمین آمین آج جو ہے میں بات کرنے چاہ رہی ہوں انڈین برائیڈل لائٹ بیس کے بارے میں اور یہ جو ہے بیس بہت ہی زیادہ فیمس ہے بہت ہی ریزنبل آپ کو مل جاتی ہے اور بہت چھوٹی سی جو اس کی پیکیجنگ آپ کو نظر آ رہی ہے بہت چھوٹی سی ڈبی میں ہی ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ پروڈکٹ ہوتا ہے اس پہ بالکل بھی منشن نہیں ہے کہ کتنا پروڈکٹ ہوتا ہے اور آگے چلکی اس کی تمام چیزوں کے بارے میں بات کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی بی لکھا ہوا ہے یہاں پہ ہندی میں اوپر کچھ لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ 24 آورز یعنی آپ اس کو جو ہے آپ کی سکن پہ سٹے کرتی ہے ایک لیم کرتے ہیں اور لکھا ہے واتر پروف پینٹ پیس اور یہاں پہ جو ہے شیڈ بھی منشن ہے کہ نیچرل اس میں جو ہے فور شیڈز آتے ہیں اور بھی شیڈز آیں گے لیکن آتے ہوں گے لیکن مجھے جہاں تک اس کے فور شیڈز ہی ملے ہیں ایف ایس تھرٹی سکس ایف ایف ایس فورٹی فائف اور آئیوری اور ایف اون اس طرح کے شیڈز جو ہے مجھے اس کے بارے میں پتہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ منشن ہے واتر پروف اور لانگ لاسٹنگ تو واتر پروف کا مجھے اس کا نہیں اندازہ ہوا ایسا کوئی ٹیسٹ میں نے نہیں کیا لیکن یہ بات ہے کہ لانگ لاسٹنگ ہے کافی دیر تک یہ سٹیک کرتی ہے آپ کی سکن پہ اور یہاں پہ آپ کے ساتھ ایک ٹیپ شیئر کروں جب بھی آپ اس طرح کی کوئی بھی بیسز اپلائے کرتے ہیں اپنی سکن پہ تو پلیز آپ جو ہے لوس پاوڈر یا پین کیک جب آپ اپلائے کرتے ہیں سیٹنگ پاوڈر اس کے بعد کبھی بھی جب آپ کسی پارٹی یا فنکشن میں ہوتے ہیں تو آپ اپنی جو بیس ہے اس کو پسینہ آنے کے بعد اس کو رپ نہ کریں اس کو رگڑے نہیں کیونکہ ظاہر ہے آپ کی بیس ہے وہ اتر جاتی ہے تو ہمیشہ آپ اس کو ٹیپ کریں آپ اپنے پاس ایک ویٹ جو ہے سپنچ رکھ لیں اس کو اچھے سے جو ہے اس کا پانی نکال کے اور اسے اپنے بیگ میں رکھ لیچے اسے اپنے ساتھ کیری کر لیچے تو اسے آپ جب ٹیپ ٹیپ کریں گے تو آپ کی جو بیس ہے وہ بلکل فریش رہتی ہے اور یہاں پہ جو ہے میں نے اس کے تمام شیڈز آپ لوگوں کے ساتھ منشن کی ہیں آپ ویڈیو پوز کر کے یہاں پہ جو ہے آپ اپنے شیڈ اپنا شیڈ چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے اس کا شیڈ نیچرل ہے اور ہم نے اس کی جو ہے انر پیکچنگ میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت یہ خوبصورت چھوٹی سی پیاری سی ڈیبیا ہے اور اس میں یہ پروڈکٹ ہے اور بہت زیادہ پروڈکٹ ہے اور اس کو اپن کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو اوپر ہے وہ آئل نظر آ رہا ہے لیکن جب آپ اس کو اپلائے کرتے ہیں تو یہ ڈرائے ہو جاتی ہے اور میٹ افیکٹ دیتی ہے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب بھی اس طرح کی آپ بیس لیتے ہیں آپ فاؤنریشن لیتے ہیں آپ اپنے ہاتھ پہ اپنی سکن پہ کہیں بھی اپلائے کر کے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیجے اور کچھ کہ آپ کی جو بیس ہے آپ کی سکن پہ وہ جو فاؤنریشن ہے بیس ہے وہ آکسیڈائز ہوتا ہے تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے چیک کرنے کا کہ بیس آکسیڈائز ہوگی نہیں اگر آکسیڈائز ہوتی ہے تو آپ اپنے سکن ٹون سے ایک ٹون لائٹر میں جائیے تاکہ جب آپ اسے اپلائے کریں تو وہ آپ کی سکن ٹون کے ساتھ میچ کر جائے یہاں پہ دیکھیں میں تھوڑی تھوڑی کونٹیٹی لے رہی ہیں اپنے فنگر ٹپ سے اور اچھے سے آپ نے اس طرح پورے فیس پہ پوری نیک پہ لگانا ہے اور جلدی جلدی اس کو بلینڈ کرنا ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے پہلے اس پہ آئل جب میں نے اس کو اپن کیا تو کتنا زیادہ آئل تھا لیکن جب آپ اس کو لگائیں گے اپنے فیس پہ نیک پہ تو یہ بلکل مہت ہو جاتی ہے اور آپ کو جلدی جلدی بلینڈ کرنا ہوتا ہے اور میری صلاح یہی ہوتی ہے ہمیشہ کہ کوئی بھی آپ فاؤنڈیشن یا بی بی کریم یا اس طرح کی جو پروڈکٹ اپلائے کرتے ہیں تو آپ فنگر ٹپ کی مدد سے پہلے اچھی طرح پوری سکن پہ اس کو پھیلا لیجئے سپریٹ کر لیجئے اس کے بعد آپ نے اس طرح جو ہے ویٹ بیوٹی بلینڈر لینا ہے اگر آپ ڈرائے لیں گے تمام پہ آپ نے ٹپ ٹپ کرنا ہے اس کو رگڑنا بلکل نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی میڈیم ٹو فل کوریج ہے اگر آپ اس کو بہت زیادہ لگائیں گے تو ظاہر ہے یہ فل کوریج دے گی جیسے ایک سٹک دیتی ہے جیسے کرائیلون ٹی وی پینٹ سٹک دیتی ہے اور یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس نے میری سکن پہ اوکسیڈائز یہ نہیں ہوئی مطبع جو شیڈ میں نے لگایا تھا اپنے ہاتھ پہ سیم وہی ہے اور اگر شیڈ ٹینج ہو جاتا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے بیس آپ کی سکن کے ساتھ اوکسیڈائز ہوگی تو آپ ایک کلر لائٹ لیتے یہاں پہ آپ کوئی سا بھی سیٹنگ پاوڈر کوئی سا بھی کمپیک پاوڈر آپ لے لیں گے لوس پاوڈر لیں گے اس سے اچھے سے اپنی بیس کو سیٹ کر لیں گے پورے فیس پہ نیک پہ اور جہاں پہ آپ کی سیٹنگ زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ اچھے سے آپ بیک کر سکتے ہیں لوس پاوڈر سے یا اس طرح کوئی بھی سیٹنگ پاوڈر سے یہاں پہ بھی کیوٹ کا پاوڈر ہے میرے پاس گلامرس فیس کا پاوڈر ہے اس کا بھی جلدی میں اور لانگ لسٹنگ بھی ہے اور بہت ہی کم ٹرائز میں آپ کو اتنی اچھی چیز مل جاتی ہے اور سب سے اچھی بات کہ یہ آئیلی سکن گرلز کے لیے بہت بیسٹ پروڈکٹ ہے سامرز میں آپ اس کو آرام سے یوز کر ستے ہیں ڈے ٹائم میں نائٹ ٹائم میں کسی بھی فنکشن میں بہت ہی اچھی بیس بنے گی آپ کو کنسیلر اور اسی کو آپ اپلائے کرنے کے بعد ایز ای فاؤنڈیشن ایز ای بیس اس کے بعد آپ کنسیلر جہاں جہاں آپ نے ہائیلائٹ کرنا اس کو دوبارہ سے اپلائے کریں اور آپ کا یہ کنسیلر کا بھی کام کرے گی یہاں پہ آپ کو میں ٹیشو کی ہیلپ سے دکھا رہی ہوں کہ یہ بلکل بھی ٹرانسفر نہیں ہو رہا اور ظاہر ہے تھوڑا بہت تو پروڈکٹ آپ کا جاتا ہی ہے یہ تھی آج کی ویڈیو ہوپس ہو کہ آپ کو پسند آئی ہوگی پلیس لائک کیجے گا شیئر کیجے گا اور سبسکرائب کیجے گا میرے چینل کو اللہ حافظ